اسلام علیکم حنیف سمانہ صاحب نے خوب لکھا ہے کہ ایک بڑا بابا پسینے میں شرابور دکان میں داخل ہوا اپنے کپکپاتے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالے اور ایک پڑیا نکالی اسے کھولا اس میں فیروزی رنگ کے کچھ پتھر رکھے ہوئے تھے مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگا یہ فیروزہ ہے کوئی سا بھی پتھر لے لو دو سو رپے کا ایک ہے چاندی کی انگوٹھی میں لگا کر پہننا آپ کے ہاتھ میں اچھی لگے گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں کیا کروں گا اس کا میں تو انگوٹھی پہنتا ہی نہیں مجھے شوق ہی نہیں دیکھئے میرے ہاتھ بلکل خالی ہیں میں نے اپنے ہاتھ دکھائے اس کے چہرے پر عجیب میوسی سی پھیل گئی مو سے صرف ایک لفظ نکلا اچھا اور پھر وہ دروازے کی طرف پلٹا اچانک مجھے کچھ خیال آیا میں نے آواز دی ایک منٹ حاجی صاحب وہ واپس مڑا اس نے کہا جی میں نے کہا آپ پانی تو پیلیں دھوپ میں آئے ہیں اس کے چہرے سے تھکن ایاں تھی نجانے کتنی جگہ سے وہ نہ سن کر آیا تھا وہ وہیں کرسی پر بیٹھ گیا میں نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا وہ ایک ہی سانس میں پی گیا میں نے پوچھا اور پییں گے اس نے اس بات میں سر ہلایا دو گلاس پانی پینے کے بعد وہ جانے کے لیے کھڑا ہونے لگا کہ میں نے کہا ذرا وہ فیروزے کی پوڑیا تو دکھائیے میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی انگوٹھی بنوا کے دیکھوں اور ایک فیروزے کا سیٹ اپنی بیگم کو بنوا کے دوں وہ بھی خوش ہو جائے گی بابا کے چہرے پر رونک آ گئی جلدی سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پوڑیا نکالی میں نے اس سے کچھ پتھر خریدے اور وہ خوشی خوشی رخصت ہو گیا ہمارے پروسی دکاندار اسمان بھائی کپڑے والے بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے بابا کے جانے کے بعد وہ اپنے ہی ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور زور سے کہہ کہہ لگانے لگے میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا کیا ہوا اسمان بھائی میں نے پوچھا وہ زور زور سے ہستے ہوئے کہنے لگے یہ جو پتھر آپ کو یہ بڑا دو دو سو روپے میں دے گیا ہے یہ ایمپریس مارکیٹ پر پتھان لوگ بیس بیس روپے میں بیچتے ہیں یہ اصلی فیروزہ نہیں پلاسٹک ہے پلاسٹک ساتھ ہی وہ کہکہ لگا کر ہنسنے لگے میں نے چہرے سے حیرت ظاہر کی اچھا وہ ہستے ہوئے کہنے لگے جو بھی آتا ہے آپ کو مامو بنا کر چلا جاتا ہے یہ بڑا بھی بنا کر چلا گیا پھر ہستے ہوئے کہنے لگے آپ بہت سیدھے ہو حنیف بھائی وہ صبح کے وقت اکثر ایک بڑیہ آتی ہے جو پانچ روپے کا بالپین آپ کو بیس روپے میں دے جاتی ہے اور پھر اونچی آواز میں ہسنے لگے آپ بہت سیدھے ہو ایمان سے میں نے معصوم سی شکل بنائی کیا کریں عثمان بھائی یہ سیدھا پن تو ہمارے ڈی این اے میں ہے باپ دادا سب سیدھے تھے میں نے معصومیت سے کہا عثمان بھائی ہستے رہے پھر کہنے لگے مگر آج کل کا دور اتنے سیدھے پن کا نہیں تھوڑی حشیاری ضروری ہے اس طرح تو لوگ آپ کو کھا جائیں گے تو میں نے کہا ارے ارے عثمان بھائی کوئی نہیں کھائے گا آپ ہیں نا ہمارے ساتھ ہم آپ کی شاگردی اختیار کریں گے آپ سے سیکھیں گے عشیاری میں نے کہا تو عثمان بھائی کا چہرہ خوشی سے دھمک اٹھا چالیس انچ کا سینہ بیالیس انچ کا ہو گیا خدا جانے اندر بنیان کا کیا حال ہوگا دو روز کے بعد جب وہ بڑیا پانچ روپے والا بال پوائنٹ بیس روپے کے حساب سے دینے آئی تو شکر ہے خدا کا کہ عثمان بھائی گھر سے آئے نہیں تھے ابھی تک ان کی دکان ابھی بند تھی میں نے بڑیا سے جلدی جلدی کچھ بال پائنٹ خریدے اور اسے رخصت کیا کہ کہیں عثمان بھائی آ نہ جائیں ورنہ آج تو انہوں نے پوری مارکیٹ کے سامنے مجھے علل اعلان بے وقوف کہنا تھا اور سب نے ماننا بھی تھا اور میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ ارے سب کچھ سیکھا ہے ہم نے نہ سیکھی ہوشیاری سچ ہے دنیا والو کہ ہم ہیں اناڑی حنیف سمانہ نے بلکل ٹھیک لکھا ہے اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ ہم چاہے بھیک مانگنے والے صحت مند بچوں اور بڑوں کو بھیک نہ دیں تاکہ ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ محنت مزدوری کی طرف آئیں لیکن کوشش کریں کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچنے والوں سے بغیر ضرورت بھی صدقہ سمجھ کر کچھ نہ کچھ خرید لیا کریں بلکہ جو قیمت وہ مانگے اسے دو گنا تین گنا چار گنا زیادہ قیمت ادا کر دیں اور صدقہ کی نیت کر لیں اسی طرح سگنلز پر گاڑیوں کی ونڈ سکرین صاف کرنے والوں پھول بیچنے والوں پینسلیں اور ماسک بیچنے والوں صفائی کے کپڑے بیچنے والوں کو بھی مایوس نہ کریں ریسٹورنٹ وغیرہ جائیں تو ویٹر کو ٹپ ذرا زیادہ دے دیں اور صدقہ کی نیت کر لیں گاڑی یا بائک میں پٹرول ڈالنے والے یا ٹائروں میں ہوا بھرنے والوں یا مسجد کے ٹائلٹ صاف کرنے والوں مسجد کی خدمت کرنے والوں کی کسی نہ کسی بہانے صدقے کی نیت سے مدد کر دیا کریں یقین کریں یہ نیکیاں برکت بھی لائیں گی اور دلوں کا سکونوں اتمنان اور روحانی خوشیاں بھی انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ